چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیئے گے بھیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو بھروقت محصول ہو سکے آج آپ کو میں ملٹی فروٹس کا ملکشیک بنانا سکھانے جا رہی ہوں جو کہ کمرشل لیول کا ہے بہت ہی مزیدار ہے ایک آڑو ایک ناشپاتی ایک سیب ایک مینگو اور ایک ہی میں نے کیلہ لیا ہے ان سب کو میں مشین سے گزار کر ان کا جوس نکال لوں گی اسی میتھڈ سے آپ جس بھی فروٹس کا چاہی ملکشیک بنا سکتے ہیں بہت امدہ بنے گا آپ ٹرائک کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس میں کمرشل لیول کا ذائقہ نظر آئے گا آپ پیئیں گے تو انشاءاللہ آپ بازار کے جوس اور ملکشیک کو بھول جائیں گے جوس تیار ہو جانے پر ہم ملکشیک کا پروسس سٹارٹ کریں گے ہم نے دو گلاس دودھ لینا ہے جس میں سے ایک گلاس دودھ ہم پہلے بلینڈر میں ڈال لیں گے اور ساتھ میں جوس تھوڑا سا ایڈ کریں گے ایک چتھائی جوس ہم پہلے ڈال لیں گے باقی ہم پروسس کے دوران ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے برف کے کیوبز بھی ہم کچھ پہلے ڈال لیں گے ایک کپ میں نے برف لی تھی تو ساتھ میں کنڈنسڈ ملک ڈالیں گے کنڈنسڈ ملک کی ریسپی آپ کو میری ڈسکریپشن میں مل جائے گی کنڈنسڈ ملک میں نے ہاف کپ لیا ہے چینی نہیں شامل کر رہی ہوں کیونکہ کنڈنسڈ ملک میں پہلے سے ہی شیگر ایڈ ہوتی ہے اب ہم اس طریقے کو دکھراتے جائیں گے چوز کیوبز اور دودھ اس میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے بہت ہی امدہ گھر میں آپ ملک شیگر اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں بلکل پاہر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں تسلی سے خود بنائیں اور اپنے بچوں کو دیں انشاءاللہ آپ دعا دیں گے اب ملک شیگر ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور سرو کریں گے یاد رہے میں نے دو کلاس دودھ کے لیے ہیں اور ایک کلاس جوز کا یہی اسی طریقے سے میں نے یہ گاچر کا جوز بنایا تھا بہت مزے کا بنتا ہے یہ بھی اگر آپ کو ریسپی پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ